عکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئے چھبیسویں آئینی ترمیم قبل متفقہ طور پر منظور قبائلی ازلا میں قومی اسمبلی کی نقص سے بارہ صبح آئی کی چوبیس ہو گئی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فاٹا کا بہت نقصان ہوا خیبر پختنخواہ اکیلا اپنے فنڈ سے وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا تمام صبحوں کو مدد کرنی ہوگی سابق وزیر خزانہ صدمر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمن منتخب عصد عمر کو متفقہ طور پر کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا نوید کمر نے عصد عمر کا نام تجویز کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی گونٹ سینٹ تک جا پہنچے سیریٹر رضا ربانی کے سخت تنقید کہا حکومت کے اس اقدام سے مہنگائی کا نیا سنامی آئے گا ملکی تاریخ میں اتنی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں دیکھی اجلاس کے دوران مشاہد اللہ اور فیصل جاوید کے درمیان تلخ کلامی لادکانہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد چار سو پیندانس تک پہنچ گئی تین سو چھپن بچے شامل ایڈز کیوں پھیل رہا ہے محکمہ صحت کیا کر رہا ہے ملاول بھٹو برس پڑے وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت سے جواب مانگ لیا خود لادکانہ جائیں اور ایڈز کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیں صوبے کے وڈے سائن کو خصوصی ٹاس دے دیا سٹاک ایکچینج میں آج صبح ہونے والی تیزی مندی میں بدل گئی شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے ایک سو اکیاسی عرب روپ گئے انڈیکس آر سو سولہ پوائنٹس کمی سے تین تیس ہزار نو سو کی سطح پر بند ہوا